سٹوڈنٹس یہ ہمارا ویک ایڈ کا کلپ نمبر ٹو ہے جیسے ابھی تھوڑی در پہلے ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس سٹیک کے کیا آپریشنز ہوتے ہیں اسمبلی لینگویج میں اب یہاں پر ہمیں ایک اگزامپل کر کے دیکھتے ہیں تاکہ ہم مختلف اپلیکیشن میں جہاں پر ہمیں سٹیک کی ضرورت ہو ادھر ہمیں استعمال کر سکیں ٹھیک ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اسیچ جیسے ہمارے پاس دسکشن باکس تھا یہاں پر ہمیں اسیچ کوئی لوجک بنانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن اینیہو اس لئے ہم نے دسکشن باکس کو یہاں پر نہیں لکھا لیکن یہاں پر ساری چو چیزیں ایکسپلین ہو جائیں گی یہ جو بیسک چیزیں ہیں موڈل سمال سٹیک ہنڈرڈ ایج ڈوڈ ڈیٹا ٹھیک ہے اس پروگرام میں ہم بسکلی ایک پروبلم کو سولو کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ بسکلی یہ ہے کہ ہم کریکٹر انپوٹ کریں گے اور وہ کریکٹر جو ہیں سٹیک میں پوش ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے ہم تب تک کریکٹرز کو انپوٹ کرتے جائیں گے جب تک ہم انٹر پریس نہیں کریں گے یعنی جب جیسے ہم نے انٹر پریس کیا تو that will be our termination condition یعنی ہم کوئی base condition رکھنا چاہ رہے ہیں اور وہ ہم نے یہاں پر رکھی ہے انٹر تو جیسے ہمارے پاس انٹر کی پریس ہوگی تو ہمارا جو number of inputs ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور ہمارے پاس جو display ہوگا وہ ہو جائے گا وہی تمام کریکٹرز جو ہم نے input کیے ہیں لیکن ان کا reverse order میں ہوگا جیسے اگر آپ نے ABC کیا ہے تو وہ انٹر کرنے کے بعد آپ کے پاس وہ CBA ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے بسکلی reversal application دیکھنی ہے string reversal application اچھا تو اس کے لئے ہم نے کیا کیا ہے ایک دو ہم نے strings variables declare کر دی ہیں message1 message2 message1 میں ہیں انٹر string اور message2 میں ہیں ہمارے پاس reverse string ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے ہم نے یہ باقی چیزوں سے پتا ہے یہاں پر یہ ہم نے اس لئے کیا ہے to display string number1 message1 یہ ہمارے پاس یہاں پر display ہو جائے گا اچھا اب یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے ہم نے cx میں zero کر دیا یہ ساتھ یہ آپ کے پاس comment بھی آیا گیا ہے کہ basically ہم یہاں پر cx میں zero move اس لئے کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم کیا کر سکیں count کر سکیں کہ ہم نے کتنے characters push کی ہیں ٹھیک ہو گیا یہ بات ہمارے پاس ہمیں سمجھ آگئی similarly ہم یہاں پر move ah1 کر رہے ہیں ہم move ah1 اس لئے کر رہے ہیں تاکہ جب بھی ہم interrupt 21 کو invoke کریں تو ہمارے پاس اس کی سب routine number1 یعنی function number1 to input the character وہ آ جائے گا یہاں پر ہم لک بھی دیتے ہیں for the input of character اب یہاں پر ہم نے ایک لیبل input کے نام سے ایک لیبل ڈیکلیئر کیا اس میں جیسے ہی ہمارے پاس interrupt 21 آئے گا تو ہمارے پاس کیونکہ ہمارے پاس ah میں 1 پڑا ہوئے ہیں تو ہم سے character کی demand کی جائے گی ہم وہ character ڈال دیں گے ٹھیک ہو گیا اچھا جب ہم نے character input کر دیا تو definitely character کہاں پر آئے گا وہ character آئے گا al میں اچھا اب جو ہمارے پاس al میں character آئے ہے اس کو ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم compare کرنا چاہ رہے ہیں with 13 آپ کو یاد ہوگا 13 جو ہے ہمارے پاس s کی value ہے of carriage return یعنی enter کی اگر یہ equal ہے جیسے بھی ہم نے تھوڑی جھر پہلے پروگرام کی start میں explanation سے پہلے کہا کہ اگر وہ کیا ہے enter ہے تو ہمارے پاس termination ہو جائے گی تو ہم یہاں پر check کریں کیا وہ اس کی جو اس کی value ہے جو آپ نے character input کیا ہے وہ کوئی enter تو نہیں ہے اگر وہ enter نہیں ہے تو پھر ہم آگے چلیں اگر وہ enter ہے تو پھر ہم کیا کریں گے ہم کیا کریں گے ہمارا یہاں پر program jump e یعنی jump equal اگر یہ دونوں equal ہو جاتے ہیں تو ہم کہاں پر کس label پہ jump کر جائیں گے ادھر اور پھر ہمارے پاس message to display ہو جائے گا اور ہم نے باقی جو pop کرنا ہے وہ process start ہو جائے گا لیکن اگر ہمارے پاس یہ enter نہیں ہے تو کیا ہوگا ہم push ax کر دیں گے اچھا اب یہاں پر تھوڑا سا وہ tricky part یہ ہے کہ ہمارے پاس ax میں تو value نہیں پڑی بھی لیکن اگر آپ کو یاد ہو ہمارے پاس جو ax ہے وہ دو اس کے دو 8 bits کے کیا ہیں register ایک ہے ah اور دوسرا ہے al تو basically al میں ہمارے پاس value پڑی بھی ہے ٹھیک ہو گیا تو basically وہ value کیا ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ ہم کیا کر دیں گے ہم اس میں کر دیں گے کیا کر دیں گے increment cx کر دیں گے ٹھیک ہے یعنی ہمارے پاس پہلے اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس cx کی value کیا تھی 0 تھی اب جب میں increment کر دوں گا cx تو اب وہ کیا آ جائے گی 1 ہو جائے گی تو میں میرے پاس یہاں پر 1 ہو جائے گی ٹھیک ہے اور پھر ہم ایک unconditional jump لگا رہے ہیں input label پر ٹھیک ہے تو یعنی ہمارے پاس ایک کریکٹر آیا اس کریکٹر کو ہم نے compare کیا وہ enter تو نہیں ہے اگر وہ enter نہیں ہے تو ہم ax کو پورا full کو کیا کر دیں گے پوش کر دیں گے یہاں پر ایک پوائنٹ ہے ax والی بات وہ ماں گے جا کے handle کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم cx کو کیا کر دیں گے increment کر دیں گے تاکہ ہمیں پتا چلے کتنے کریکٹرز ہم نے push کیے اور پھر ہم ایک unconditional jump لگا دیں گے یہاں پر similarly for example میں نے a پریس کیا تھا تو میرے پاس یہ پروسس ہوا اب جب دوبارہ interrupt 21 call ہوگا تو میں دوسرا کریکٹر input کروں گا دوبارہ چیک ہوگا کہ وہ enter تو نہیں ہے پھر اگر وہ enter نہیں ہے تو یہ condition falls ہوگی اور وہ والی value بھی push ہو جائے گی کہاں پر میرے stack میں کیونکہ ہمارے پاس یہ وہی operation اب میرے پاس cx کی value do ہو جائے گی similarly میں c پریس کروں گا تو یہی پروسس ہوگا جیسے ہی میں نے a کیا b کیا c کیا اور اس کے بعد میں نے enter پریس کیا تو میرے پاس یہ condition true ہو جائے گی اور ہم میں jump لگا دوں گا میرا program control چلا جائے گا input end input پر ہم یہاں پر آگئے چھیک ہوگیا جیسے ہی ہم یہاں پر آئے تو ہم نے سب سے پہلے کیا کیا message 2 جو ہم نے reversal order کیلئے ہم نے string declare کی یعنی reverse string وہ یہاں پر اب display ہو جائے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے value کو کیا کرنا ہے ہم نے display کرنا ہے لیکن ہم نے یہ 8 bits کے character دیئے اور اس میں اگر آپ visualize کریں تو ہمارے پاس یہاں پر آپ کے لئے تھوڑا سا کچھ چیز draw کرنا چاہا رہا تھا تو basically ہمارے پاس یہاں پر a h اور ہمارے پاس دوسری سائٹ پر ہوگا a ٹھیک ہو گیا اور similarly یہ a x پورا ہوگیا ٹھیک ہو گیا اچھا اب اس میں جو گیا ہوگا جو push ہوا ہوگا وہ صرف al والا پارٹ گیا ہوگا similarly اب ہم یہاں پر جو یہاں پر ہم دیکھیں ہم یہاں پر کیا کرنے لگے ہم نے character کو display کرانا ہے ٹھیک single وہ 8 bit کا تو ہم نے جو values input کی ہیں وہ 8 bit کے character ہی کی ہیں صحیح اچھا اب پاپ اب ہم پاپ کی بات کرتے کہ جیسے ہی ہم نے move h2 کیا اور ہم نے print کا ایک label لکھا ٹھیک ہے اس میں ہم نے pop dx کیا اب اگر یہ dx ہے تو یہاں پر کیا ہو جائے گا یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گا dh اور یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گا dl dl آگیا اب یہ ہمارے پاس جب pop ہوگا تو stack سے value جائے گی اور اس میں کیا ہو جائے گی پورے dx میں load ہو جائے گی جو h value تھی dh part میں load ہو جائے گی اور al value tھی dl part میں load ہو جائے گی اور یہاں پر ہمارا کام بہت آسان ہو گیا کیونکہ جب move h2 کرتے ہیں so we are only concerned کہ ہمارے پاس dl میں کیا پڑھا ہو جائے گی تو یہاں پر جو ہم یہاں پر ایک کام کر رہے تھے یہاں پہ جب ہم push ax کر رہے تھے تو اس میں ah والی یہ value بھی push ہو رہی تھی لیکن جب ہم نے display کیا اس کو تو وہ value ہمارے پاس کیا ہو گئی وہ automatically کیا ہو گئی ignore ہو گئی output میں although dx میں پڑھی بھی ہے لیکن ہمیں اس کو کام نہیں تھا آئے گا تو وہ display ہو جائی یہاں پر ہم نے ایک اور instruction لگائی that is loop instruction یہاں پر again ایک logic ہے اس لئے تھوڑی سی یہاں پر آپ نے سمجھ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر ہم cx کو count کر رہے تھے کیونکہ for example ہم نے 3 inputs character لیے a b c تو میرے پاس cx کی value کیا ہوگی 3 یہاں پر میں کیا کر رہا ہوں میں loop print کر لیوپ command یا instruction جو ہے وہ دو کام کرتی ہے ایک تو جمپ لگاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کیا کر دیتی ہے وہ cx کی value کو decrement بھی کر دیتی ہے اب میرے پاس cx میں 3 پڑھا ہوگی تو اب کیا ہوگا کی میرے پاس جیسی میرے پاس loop command چلے گی first time یہاں پر آیا میرے پاس c پڑھا last value تو dl میں وہ display ہو جائے گئے ٹھیک ہوگیا ادھر آوں گا میں ادھر میرے پاس cx value کیا پڑھ 3 decrement ہوگئے اب 2 آگی اور میں یہاں پر کیا print پر چلا گیا اچھا اب میرے پاس tag pointer جیسی میں نے pop کیا increment کر کے ایک step آگیا ہے ٹھیک ہے یعنی اب b جہاں پر insert ہوگا تو اسے point کر رہا میں پر یہاں پر pop dx کروں گا تو میرے پاس b value ہے وہ pop ہوگی dx میں چلے جائے اب میرے پاس decrement ہوا cx اب cx میں 1 رہے گی اور jump یہاں پر لگائیں اب میرے پاس stack pointer جہاں پر a ہے وہاں پر point کر رہا اچھا جیسے interrupt 21 call میرے پاس a value ہو جائے گی اور یہاں پر میرے پاس جیسے loop ہوگا cx value کیا جائے 0 تو اب میں یہاں پر jump نہیں لگائی اب میرا loop ہوگی یعنی میں جتنی values insert کی تھی اتنی value میں نے کیا کر دی ہے pop کر دی ہے so اب میرے پاس کیا ہے مجھے دوبارہ اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور جتنی value insert ہوئی تھی وہ ساری ساری pop ہوگی ٹھیک ہے so basically this is how it will work جیسے ہم نے ابھی example میں بھی کہا میں a b c input کیا اور میں اس کے بعد enter press کیا تو میرا further input لینا اس نے بند کر دیا پھر جیسے ہی میرا back end پر میرے pop ہونے لگے اور یہ ساری چیز ہوگی ہے اس میں کوئی